بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بوس خطہ پوٹوہار راولپنڈی سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید محمد یاسین حاشمی ناظرین میں اس وقت جہاں پہ کھڑا ہوں یہ بسیکلی فینسی ریبٹس کی ایک فارم ہے اور یہاں پر انواق قسم کے جو ریبٹس ہیں وہ رکھے گئے ہیں اور محمد مکرم میرے ساتھ ہیں محمد مکرم جو ہیں یہ سٹیڈی وائز بی ایس آئی آر کر چکے ہیں اور ان کی ایمفل کی تیاری ہے لیکن ان تمام دوستوں نے تمام نوجوانوں نے اپنا ٹائم ضائع کیے بغیر یہ ایک قاوض شروع کی جس میں یہ الحمدللہ بڑے کامیاب ہو چکے ہیں بہت ساری ریبٹس کی جو ہے وہ قسمیں ہیں ان کے پاس بہت سارے ریبٹ ماشاءاللہ ان کے پاس ہیں دور دور سے لوگ ان کے پاس ریبٹ خریدنے آتے ہیں اور اب ان کا یہ کاروبار الحمدللہ بڑا منافع بخش جو ہے وہ بن چکا ہے محمد مکرم میرے ساتھ ہیں اور یہ بتائیں گے کہ کس کس نسل کے کتنے جو ہے ریبٹ خرگوش ان کے پاس ہیں مکرم سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے یہ تمام دوستوں نے مل کے یہ جو کام کیا اپنا ٹائم ویسٹ کیے بغیر اس کے لئے ہم آپ کو بہت مبارک بات دیتے ہیں اور یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو آپ اس وقت برائے راست ہیں آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ یہ کتنی قسم کے خرگوش ہیں اور ان کی کیا کیا کوالٹیز ہیں اور کس طرح کہاں کہاں سے آپ نے یہ لائے کٹھے کیے اور لوگ پھر آپ کے پاس آتے ہیں اور ان کو پرچیز کرتے ہیں اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو تفصیل ہی بتائیے گا السلام علیکم سر ہمارے پاس تقریباً آٹھ سے دس بریڈز ہیں ابھی اس فارم پہ اور ہم نے مختلف کنٹریز سے منگوائی ہوئی ہے کچھ جرمنی سے آئی ہیں کچھ انڈونیشیا سے بریڈز آئی ہیں اور ایک ہمارا شپمنٹ ہم نے رینج کیا تھا وہ یو ایس سے آیا تھا وایا ملیشیا تو وہ سب سے سمجھ لیں کہ ایک یونیک بریڈ تھی جو منگوانے میں ہم کمیاب ہوئے تھے پاکستان میں اس سے پہلے تھی لیکن کوالٹی وائز ڈاؤن تھی بہت زیادہ تو ہم نے کوالٹی کو مدن نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو پاکستان میں انٹروڈیوز کروایا ابھی ہمارے پاس تقریباً دس بریڈز ہیں اور مختلف ریٹس ہیں سب بریڈز کے الگ الگ ہیں انگلیش انگورہ ہو گیا نیو زیلینڈ وائٹ ہو گیا نیدر لینڈ ہو گیا اس کے علاوہ ہمارے پاس لائن ہیڈ ہے لائن ہیڈ دوارف جو چھوٹا ہوتا ہے بلو آئیز میں ہمارے پاس بہت اچھی پروڈکشن آتی ہے بلو آئیز ہالنڈ لوب کی اس کی بلو آئیز لائن ہیڈ کی ہالنڈ لوب بھی انشاءاللہ بلو آئیز جلدی ہم پاکستان میں انٹروڈیوز کروائیں گے کوشش بڑی ہے کہ تیار کر رہے ہیں ہم ان کو اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ پاکستان میں وہ بھی انٹروڈیوز کروائیں گے اب بات کرتے ہیں پرائز کی اگر ہم تو الگ الگ پرائز ہیں ہمارے پاس تقریباً آٹھ دار سے شروع ہو رہا ہے پیئر اور وہ تقریباً جا رہا ہے 50,000 55,000 دک پر پیئر جا رہا ہے بنیز کا جو دو منت کے ہوتے ہیں بریڈر پھر ایکسپنسیو ہے جو آپ کا ایمپورٹ ہوگے پیڈگری آتا ہے وہ تقریباً آپ کو پڑھتا ہے 120 کے راؤنڈ باؤٹ 120,130 کے راؤنڈ باؤٹ پڑھ جاتا ہے پیس سم ٹائم کچھ انیک بریڈیوزی بھی ہیں جو 2 لیک کے بھی آپ کو آس پاس پڑھتی ہیں اور پھر ان کی لوگوں کے کوسٹن دھوتے ہیں کہ ان کو ہم کیسے سروائیو کروائیں پاکستان کے ٹمپریچر میں باہر سے آتے ہیں تو اتنا زیادہ ان کو مسئلہ نہیں ہوتا آپ نے انڈور رکھنا ہے تو آپ اس کو ہیٹنگ اینڈ کولنگ سسٹم جو ہے وہ منٹین کر سکتے ہیں جیسے آپ نے اپنے گھر کا اپنے روم کا اپنے لیے کیا ہوتا ہے ویسے ہی آپ ایک روم میں ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے ایسی لگا دو گرمیوں میں اگر آپ نے بریڈ لینی ہے اگر نئی بریڈ لینی تو پھر بھی ایسی کی ضرورت نہیں ہے بریڈ اگر نہیں لینی تو ویسے دو تین مہینے اس کو رس دے دو تو باقی ہیٹنگ کے لیے آپ اپنا سوئی گیس استعمال کر سکتے ہو ہیٹر ابھی پاکستان میں گیس کے ایشو ہے کافی لاکے ہیس ہیں جہاں پہ گیس نہیں ہوتی ان گلوں میں تو ہم لوگ پھر الیکٹر کیٹر یوز کرتے ہیں اس کا بھی اتنا بل نہیں آتا آٹھ سے دس ہزار بل آتا ہے لوگ کہتے ہیں دس ہزار بندہ اگر فارمنگ کر رہا ہے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے نکالنے میں باقی ان کی بیماریوں کے مسئلہ ہوتے ہیں لوگ کوسٹن کرتے ہیں کہ یار ان میں بیمارییں کون کون سی آتی ہیں ان کی ویکسین کون کون سی ہوتی ہے ریبٹ میں کوئی بیماری آتی نہیں ہے جس کی ویسے اس کی ویکسین ہوتی نہیں ہے ان میں بیماری آتی ہیں سکیبز کی جو نمی کی وجہ سے ہومیڈیٹی کی وجہ سے آتی ہے خارش ہو جاتی ہے کانوں پہ ناک پہ پیروں پہ تو وہ ایک آتی ہے اس کا بھی ایک چھوٹا سا انجیکشن لگتا ہے آئی ورمیکٹین کا آئی ورمیکٹین ہو گیا آئی ورمیکٹین ہو گیا آئی ورجن ہو گیا یہ سارے ایک اس آلٹ کے ہیں سارے ورمیکٹین پاکستان میں موجود نہیں ہے آئی ورمیکٹین موجود ہے وہ مل جاتا ہے ایزیلی وہ زیرو پائنٹ ٹو آپ سکن میں لگاؤ اور چھوٹے ریبٹ کو زیرو پائنٹ ٹو بڑے کو زیرو پائنٹ ٹو تک بھی لگتا ہے تو ایزیلی وہ اپنا شیڈ کر دیتا ہے جو اس کے بیز ہوتا ہے ہفتے کے اندر آپ کو کوئی اس کے اوپر محنت نہیں کرنی دوسرا ان میں ایشو آتا ہے ریبٹس میں جس کی وجہ سے مورٹیلٹی ہوتی ہے وہ ہے موشن موشن کا فیکٹر آتا ہے جب آپ فیڈ گندی دے رہے ہوں مطلب فیڈ میں پروٹین زیادہ ہے یا کم ہے پانی میں آپ کا وہ والا پانی ہے جو آپ پی رہے ہو خود سے وہ دو پھر آپ کو موشن کا افیکٹ نہیں آئے گا لیکن لوگوں ایسا کرتے ہیں لا کے رکھ دیا جانوروں کی طرح پانی شاہ نہیں ڈال دیا ان کو جو واٹر سپلائے کا ہوتا ہے پاکستان میں واٹر سپلائے کا بہت بڑے ایشو ہوئے ہماری پائپلائن ہیں پرانی ہیں بہت زیادہ جس کی وجہ سے ہمارا ویسٹیج مکس ہوتا ہے ہاں ویسٹیج مکس ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم خود نہیں پیتے جو چیز وہ ہم ان کو کیسے دیں تو ان کو تو موشن وغیرہ لگیں گی لگیں گے پھر تو یہ دو چیزیں ہیں ایک سکیبز کا ایک موشن کا یہ دو فیکٹرز ہیں باقی ان میں کوئی بیماری آج تک آئی نہیں ہے اب بھی ریسنٹلی ایک سمجھ لیکے انٹروڈیوس ہوئی ہے پاکستان میں نہیں نہیں اس کو بولتے ہیں سنفل اس کا بھی ٹریٹمنٹ جاری ہے جھونڈ لیں گے انشاءاللہ جلدی ابھی لگے میں اسی کے ٹریٹمنٹ میں وہ چھینکیں مارتا ہے ریبٹ اس کو زکام ہو جاتا ہے اور ایمیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے جس کی مورٹیلٹی بھی ہوتی ہے ریبٹ میں لیکن وہ ہر فارم پہ نہیں ہے مطلب کسی کسی فارم پہ ہے ہمارے فارم پہ بھی ہے لیکن ہم نے بہت زیادہ اس کے کنٹرول کیا ابھی کوئی دو تین ریبٹس ہیں جو چھینکیں مارتے ہیں باقی الحمدللہ شیف ہیں سب کے سب باقی اس کے علاوہ کوئی بھی کوسٹن لوگوں کو ہوتا ہے تو وہ ہم سے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں ہمارے نمبر چل رہی ہوں گے سکرین پہ اور آپ نمبر بھی بتائیں آپ نے 0332 509 2786 محمد مکرم نام ہے اور سیکنڈ نمبر 0310 83 27 325 یہ مضامل کا نمبر ہے آپ اس پہ بھی کنٹکٹ کر سکتے ہیں دونوں میں سے کسی نمبر پہ بھی آکے اپنی کوئی بھی ایشو ہے آپ ہمارے سے ڈسکس کر سکتے ہیں ہم آر ٹائم آویلیبل ہوتے ہیں فارم کی وزٹ کی ٹائمنگ ہماری تھوڑی کم ہوتی ہے جو کہ ایک بجے سے پانچ بے تک کا ٹائم ہے ہمارا دن میں اس ٹائم پہ ہم فارم بھی ہوتے ہیں اس ٹائم پہ ہم لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں آتے بھی ہیں کافی سارے لوگ وزٹ کرنے کچھ لوگوں کو مشورہ چاہیے ہوتا ہے وہ مشورہ لینے آ جاتے ہیں کچھ کو وزٹ کچھ ہی کچھ ہی فیملیز ہوتی ہیں جنہوں نے خالی دیکھنا ہوتا ہے تو ہم ان کو بھی انٹرٹین کرتے ہیں مکرہ مجھے یہ بتا ہے کہ یہاں میں دیکھ رہا ہوں آپ نے جو ان کو پانی آپ ان کو دیتے ہیں وہ جس لائک ایسے پیالے میں نہیں ڈالا ہوا آپ نے بڑا اچھے طریقے سے بوٹلز میں ڈال کے تو کیا یہ خود سک کرتے ہیں جیسے بچہ فیڈر پیتا ہے اور دوسرا ساتھ میرا دوسرا کوئیشن یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ان کو کیجز میں رکھا ہوا ہے اور بہت سارے علاقوں میں یا بہت ساری جگہوں میں وہ ایسے کرتے ہیں کہ کچھی جگہ پر رکھ دیتے ہیں تو کچھی جگہ پر رکھنے کے نقصانات کیا ہیں اور یہ جو پانی آپ نے یہاں پر فیڈرز میں یا بوٹلز میں ڈالا ہوا ہے اس کا بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ اس کے کیا فوائد ہیں سر پہلے تو یہ ہے کہ آپ پانی ان کو اوپن میں بھی دیر سکتے ہیں کوئی ممانیت نہیں ہے لیکن اگر آپ ان کو بوٹلز میں دیتے ہیں پانی اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ریبٹس ہیں وہ سیف رہتے ہیں بیماریوں سے جیسے کہ سم ٹائم ریبٹ جو ہے وہ گندگی اپنی پانی میں بھاک دیتا ہے پھر وہ ہی پیتا ہے اس کی وجہ سے پیٹھ سراب ہو جاتا ہے موشن آ جاتے ہیں اس کو بال ہوتا ہے اس کو یہ پنچ کرتے ہیں زبان لگاتے ہیں وہ بال پیچھے چل جاتا ہے پانی آ گیا آ جاتا ہے سمپل تھا فنڈا پاکستان میں نہیں تھے پہلے یہ بوٹلیں آ رہی تھی لیکن ایکسپنسیو آ رہی تھی ابھی ایک سمپل نوزل آتی ہے ڈیڑھ لیٹر بوتل کے اوپر لگ جاتی ہے تو وہ پاکستان میں بن رہی ہے پہلے نہیں بن رہی تھی سمپل لائے تھے ہم انڈونیشیا سے وہ پھر لوگوں نے لائے ہیں اور باقی ہاں آپ نے مٹی کا کوششن پوچھا کہ مٹی میں بھی رکھ سکتے ہیں مٹی میں ہم نہیں رکھ سکتے ہیں ریبٹس کو کیونکہ ہم نے کنٹرول بریڈ لینی ہوتی ہے تو اگر آپ مٹی میں ایک ساتھ چھوڑتے ہیں ایک تو میل لڑتے ہیں الگ الگ بریڈز کے آپ کی الگ الگ بریڈ ایک ساتھ رکھو گے کراسنگ ہو جائے گی وہ نیوزلینڈ انگلیش کو کراس کر رہا ہے تو بچے کیا نکلیں گے بیچ میں سے وہ کراس نکلیں گے ڈیفنیٹلی اسی بات ہے تو اسی وجہ سے ہم نے سارا کیج سسٹم میں رکھا ہے ایک کیج ان کے لیے انف ہے تین بے دو کا اب تین بے دو ان کے پاس کافی سپیس ہے ان کے پاس سپیس ہے ان کی نیسٹ باکس کی بھی سپیس ہم نے اس میں اکومنڈیٹ کیا اس کا نیسٹ باکس رسی کے اندر رکھ کے تو باقی ان کو ٹنشن نہیں ہے آپ اگر اوپن میں مٹی میں رکھنا چاہ رہے ہیں رکھ سکتے ہیں لیکن ایشو بنے گا بیمارییں پڑیں گی ڈیورمنگ کرنی ہوگی کیڑے پڑ جائیں گے آپ کو کلچ سائز کا نہیں پتا ہوگا کتنا آ رہا ہے کیونکہ مٹی کے اندر بچے ہوں گے آپ کو کیا پتا ہے نیولا آ رہا ہے ساپ آ رہا ہے کتنے بچے دیئے تھے کتنے بچے ہیں کیونکہ یہ بیمارییں پر ساتھ ساتھ چیزیں پر ساتھ ساتھ چلتی ہیں اسی لیے کیج سسٹم میں ہم نے ان کو ڈالا ہوا ہے ناظرین محمد مکرم نے بڑا ڈیٹیل آپ کو بتایا اب بھی میرا کیمرہ آپ کو دکھائے گا کہ یہ یہاں پر بہت ساری قسم کے ریبٹس اس فارم میں موجود ہیں جس میں یہ مکرم یہ کون سی نسل ہے انگلیش انگورا اس کو انگلیش انگورا بولتے ہیں پاکستان میں دو قسم کے انگورا ایک جائنٹ انگورا ایک انگلیش انگورا جائنٹ انگورا کی بھی ایک فیمل ہم نے رکھی ہوئی ہے لگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ چیز اور یہ چیز میں فرق کتنا ہے یہ انگلیش ہے یہ ابھی کیونکہ اس کے موہ پہ بال نہیں ہے اس کے بچے اس نے ڈلیوری کی تھی اس کے بچے اس کے موہ سے بال اتار لیے بچوں نے یہ بچے دوسرے کے بال بھی کھا جاتے ہیں سمٹائم وہ کوئی اشو نہیں ہے بال آ جائیں گے دوبارہ اور یہ جو سامنے کیج میں ہیں یہ کون کون سی نسل ہے ابھی جو آپ کیمرے میں دکھا رہے ہیں یہ سیٹن انگورا سیٹن ریبٹ ہے یہ ہم لائے تھے کسی پرپس کے لیے کہ اس سے ہم سیٹن انگورا بنائیں گے لیکن انفورچنیٹلی ابھی تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے بریٹ یہ کر رہا ہے پاکستان میں ہے بھی صرف یہ چار پانچ پیس جو کہ ہمارے فارم پہ ہی ہیں یہ شائن بہت کرتا ہے اس کی سکن جو ہے وہ بہت سافٹ ہوتی ہے شائن کرتا ہے اور 3 کےجی تک اس کا 3 اور 3.5 تک اس کا ویٹ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ جو بلیک ہے یہ ابھی میرا کیمرہ دکھاتا ہے یہ مقرم یہ بتائیں یہ کونسیٹ مسل ہے نیوزیلینڈ بلیک کی ایک بریڈ ہے یہ بھی پاکستان میں بہت کم ہے نیوزیلینڈ وائٹ زیادہ ہے اور بلیک بھی یہ اسی کی قسم ہے میٹ پرپس کے لیے یوز ہوتی ہے فور کے جی پلس تک چلا جاتا ہے یہ ریبٹ اچھے ویٹ میں اچھی فیٹ دی جائے تو ٹھیک ہو گیا ہے تو یہ ابھی جو اوپر جہاں جس کے کیمرہ ابھی دکھا رہا ہے یہ لائن ہے ڈوارف ہے اور یہ ہم نے خود سے بنائی ہے یہ ویانہ مارک بریڈ ہے یہ بلو آئیز پروڈیوس کرتی ہے وائٹ بلو آئیز اور پاکستان میں کیونکہ بلو آئیز کی پروڈکشن کم تھی جس کی ویے سے ہم لوگوں نے پروڈکشن بڑھانے کے لیے ایک وائٹ جو ریڈ آئیز ہے اور اس کو وائٹ بلو آئیز کے ساتھ کراس کروا کے ہم نے یہ بریڈ نکالیا اب اس کو جب بلو آئیز سے میٹ کرواتے ہیں تو یہ سیونٹی پرسنٹ بنیز جو ہے وہ اپنے وائٹ بلو آئیز پروڈیوس کرتی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ جو نیچٹ جو ریبٹ ہم دیکھ رہے ہیں یہ کون سی نسل ہے اس کو بولتے ہیں ہالنڈ لوپ اس کے کان نیچے کی طرف ہوتے ہیں اور سم لوگ اس کو بکرے کی وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بکرا ٹائپ ہے یہ ہالنڈ لوپ ہے اس کے کان نیچے ہوتے ہیں اس میں وائٹ کلر جو ہے وہ ڈیمانڈنگ ہے بہت زیادہ کیونکہ وائٹ کم ہے پاکستان کے اندر اور ریٹ بھی تقریباً سیم ہی ہے اس کا ٹونٹی فائر ساؤزنڈ اچھا یہ رضوان یہ ادھر دکھائیں یہ جو کنگرو ٹائپ کا بنی ہے یہ بالکل وہ ایسے جیسے وہ اسٹریلین کنگرو نہیں ہوتے یہ مکرم آگے آجیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو یہ کون سی نسل ہے یہ جرمن جائنٹ کا ہم نے گراس کروایا تھا نیوزی لینڈ وائٹ سے بریڈ کو بڑا کرنے کے لئے کیونکہ پرڈکشن کم تھی جرمن جائنٹ کے مارے فارم پہ تو ہم یہ فنکاریاں مارتے رہتے سمجھ لیں گے پرڈکشن بڑھانے کے لئے فارم کی اپنی ماشاءاللہ سے بریڈ بہت اچھی بنی ہے یہ ابھی چار ماہ کی بریڈ ہے یہ چار ماہ کی فیمیل ہے اور اچھا سائز گین کیا اس نے ماشاءاللہ سے گوٹ ہو گیا اچھا یہ نیچے ارزوان یہ نیچے دکھائیں یہ جرمن ہے یہ جرمن جائنٹ اس کو بولتے ہیں یہ اتنی اچھی کوالٹی میں ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ ایک ہی میل ہے ایزا گفٹ آیا تھا انڈونیشیا سے جب مزم مل گیا تھا خود لے گیا آیا تھا اس کو یہ آیا تھا ہمارے پاس تقریباً فورٹی ڈیت کا ابھی ماشاءاللہ سے آٹھ مہینے کا نو مہینے کا ہو گیا سٹڈ کرتا ہے اس سے ہم سٹڈ لیتے ہیں پروڈکشن بڑھانے کے لیے جرمن جائنٹ کی کیونکہ پاکستان میں جرمن جائنٹ بھی بہت کم ہے چھیک ہو گیا اچھا رزوان آئیں ذرا اس طرف چلتے ہیں اور ان میں دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اور کون کون سی اقسام ہے ظاہر اقسام تو ان کے پاس بہت زیادہ ہیں یہ اس وقت جو یہ والا جو ریبٹ ہے اس کی کون سی قسم ہے اس کو بولتے ہیں ہوتوٹ یہ ہم نے یہ جو پیس آپ دکھا رہے ہیں یہ انڈونیشیا سے منگوایا تھا ایک پیر ملا تھا ہمیں وہاں سے اچھی بریڈ کا نہیں تھا اسی وجہ سے ہم نے انڈونیشیا سے پھر دوبارہ سے یہ ہوتوٹ نہیں منگوایا ہم نے یہ یو ایس سے اپنا شپمنٹ رینج کروایا تھے جس میں اٹین پیس آئے تھے ٹوٹل پاکستان کے اندر وہ ابھی ماشاءاللہ سے بریڈ کر رہے ہیں ہمارے فارم پر اور یہ ایک میل رکھا ہوا ہے سٹڈ کے لیے یہ سٹڈ اچھا اس لیے اپنے پاس یہ رکھ لیا تھا باقی فیمیلیں ہمارے پاس بہت اچھی ہیں آپ نیکسٹ کیج میں دیکھیں گے آئے رزوان آگے دکھائیں نیکسٹ کیج پہ یہ جو فیمیلز ہیں یہ ہوتوٹ کی فیمیل ہے ساتھ اس کے دیکھیں بچے بھی ہیں اور یہ یو ایس لائن ہے بے اینڈ یو کی لائن ہے بڑے نامور بریڈر ہیں اور ریبٹ اسیسیشن جو ریبٹ بریڈر اسیسیشن ہے امریکہ کی اس کے ججز بھی ہیں یہ لوگ چیز ہم نے یہ لوگ امپورٹ کروائے تھے اچھا رزوان اب آپ سامنے آجیں یہ دیکھیں یہ میں دیکھ رہا ہوں اس میں یہ گریٹ ٹائپ کا ہے بنی اب یہ مکرم بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کونسی قسم ہے یہ بھی ہولنڈ لوپ ہے یہ ہولنڈ لوپ میں وی ایم ہے جو میں نے بات کی تھی کہ ہم لوگ بلو آئیز ہولنڈ لوپ بنانے کی ٹرائے کر رہے ہیں اور اس میں کسی حد تک امکامیاب بھی ہیں یہ وائٹ کلر میں ہے اور ماشاءاللہ سے اس کی آئیز بھی بلو ہیں اچھا بچے کے لیے آپ نے بڑا جگل اس قسم کا اندر اس کا گھر بنائیا ہوئے یہ نیسٹ باکس سارے ساری جو بریڈز ہیں ان کو ہم یہی دیتے ہیں نیسٹ باکس کیونکہ جب انہوں نے بریڈ کرنی ہوتی ہے ان کو ایکس کے اور محول چاہیے ہوتا ہے اب اس میں صرف ایک یہ صرف ہول ہے آگے سے باقی اندر سارا بلائنڈ ہے اب یہ جب بریڈ کرتی ہیں تو اندر جا کے اپنا خود سے اندر جاتی ہیں نسٹنگ کرتی ہیں اپنے بال اتارتی ہیں کیونکہ انہوں نے دودھ پلانا ہوتا ہے بچوں کو تو نپلز نیچے سے کلیر کرتے ہیں جس کی ویسے یہ بچے فیڈ کرتے ہیں پھر ٹھیک ہو گیا ارزوان آگے آجیں یہ سامنے والے کیج پہ اب یہ مکرم بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا سب سے نیچے آجیں آپ یہ دکھائیں یہ کون سا ریبٹ ہے یہ بھی لائن ہیڈ ہے اور یہ بھی ویانہ مارک ہے اس کو بھی ہم لوگوں نے بلو آئیز اور ریڈ آئیز سے کراس کروا کے بنایا ہے یہ بھی ماشاءاللہ سے وی ایم کی فیمیل ہے اور یہ بھی بلو آئیز پروڈیوس کرتی ہے سیونٹی پرسنٹ سمٹائم ہنڈڈ پرسنٹ بھی آتے ہیں ان کے بنیز ہمارے پاس جو وائٹ بلو آئیز میں آتے ہیں کچھ فیمیلز ایسی ہیں جن کی بلیڈ لائن میچ کر گئی ہے اور وہ ہنڈڈ پرسنٹ ہی دے رہی ہیں میں چھیک ہے رضوان اوپر آجائیں یہ بھی انگورا کی کوئی قسم ہے یہ ایک بنی تھا ہمارا انگلیش انگورا کا اس کو ہم نے بلیڈر تیار کی ہے کیونکہ ابھی شپمنٹ ارینج نہیں ہو سکتا تھا ہمارا ہم نے میل کیونکہ اپنا چینج کرنا ہوتا ہے سمٹائم میل میں سٹڈ میں فرق آ جاتا ہے تو آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے اپنا میل تو اب ہم نے یہ اپنا بچہ ہی تیار کیا سمجھ لیں ٹھیک ہو گیا اوپر آجائیں جی رضوان صاحب یہ دکھائیں یہ کون سا ہے مکرم بھئی یہ کون سا ہے یہ ہالنڈ لوپ ہے یہ فروسکی کلر اس کو بولتے ہیں ہالنڈ لوپ میں اور اس میں بچے جو ہیں وائٹ بھی پروڈیوز کرتی ہے یہ فیمیل ہماری کتنے اس کے بیبیز ہیں اس کے تین بیبیز ہیں ابھی پانچ دیئے تھے اس نے دو اس کے ایکسپائر ہو گئے تھے انفورچنیٹلی ابھی تین اس کے آلائیو ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ کوالٹی دیکھیں ابھی یہ بچے ہوئے ہیں تقریباً 24-25 ڈیز کے اور ان کے کان دیکھیں نیچے کی طرف کوالٹی یہیں سے مکرم مجھے یہ بتائیں کیا یہ بھی انسانوں کی طرح اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں جیسے انسان ماں اپنے بچوں سے باپ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے تو ان میں بھی یہ حص پائی جاتی ہے پیار کرتے ہیں یہ اپنے بچوں کو خود ہی پالتے ہیں عام لوگ نہیں پالتے ہیں ان کے بچوں کو تو انہوں نے اپنے بچوں کو بڑا کرنا ہے ہاں جب فیمل دوبارہ پرگنٹ ہو جائے جب دوبارہ میٹ ہو جائے بچے اگر اس کے پاس 45 ڈیز سے پلس اس کے پاس ہی پڑے رہے ہیں پھر یہ بچوں کو مارتی ہے کیونکہ اس نے نیو اپنی جو برت ہے وہ دینی ہوتی ہے اپنے نسٹ بنانا ہوتا ہے اپنی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے دوبارہ سے پھر یہ اپنا چھیڑنا شروع کر دیتی ہے بچوں کو بھگاتی ہے مارتی ہے کہ اب آپ الگ ہو جاؤ آپ بڑے ہو گئے ہم سے ٹھیک ہو گیا تو ناظرین جو ریبٹ فارم ہے محمد مکرم جو ہے انہوں نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا اور بڑی ان کی اس پہ جو ہے وہ علم رکھتے ہیں انہوں نے اس کو بڑا مطلب نالج کے ساتھ ہمارے ناظرین کو تمام چیزیں بتائیں ایک کے کر کے کوالٹیز بیماریاں رکھنا کیسے ہے سردیوں میں کیسے رکھنا ہے گھرمیوں میں کیسے رکھنا ہے کیسا محول ہونا چاہیے کیجز آپ نے دیکھے پھر بریڈ کے بارے میں انہوں نے بتایا پھر ان کو جو بیماریاں ہیں ان کا علاج بھی بتایا پھر انہوں نے اپنا نمبر بھی بتا دیا کہ اگر کسی کو ان سے کنسلٹ کرنا ہے تو وہ ان نمبر پر رابطہ کر کے تو یہ کنسلٹ کر سکتے ہیں تو ناظرین آج کا ہمارا جو پروگرام تھا یہ بیسیکلی فینسی جو ریبٹ فارم ہے اس پہ تھا تو آج چونکہ ہم نے سوچا تھا کہ اپنے ناظرین کو کوئی ایسی چیز دکھائیں انٹرسٹنگ چیز دکھائیں اور یہ تمام جو دوست ہیں سب ینگ سٹر ہیں ماشاءاللہ پڑے لکھے ہیں اور انہوں کی کابشوں سے انہوں نے بجائے کہ یہ نوکری کی تلاش کرتے انہوں نے اپنا بزنس دولپ کیا اور جس میں الحمدللہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ کامیاب ہو چکے ہیں تو ناظرین نیسی کے ساتھ سید محمد یاسین حاشمی کو نیوز بہت سے اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئے دبنگ پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ